بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج بات کروں گا کیونکہ کل مجھے ایک محفظ ملا کے بلکہ کمنٹس ہی تھا جس میں ایک نوجوان لکھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیخ شامی بھاگ گیا لیکن وہ تو واپس آیا اب شیخ شامی کو کس نے بلایا کیسے بلایا آلریڈی وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے تھے ملیشیا میں اور جب یہ پروگرام اپلوڈ ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی ملیشیا میں تو سب کچھ بند تھا اس وجہ سے میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ شامی صاحب اگر ملیشیا میں سب کچھ بند تھا تو آپ پاکستان واپس کیسے آئے خیر پروگرام میں آگے چھل کے میں بتاؤں گا وہ پاکستان واپس کیسے آئے ان کو بلایا گیا یا وہ آئے یا کوئی نوٹس ملا کیونکہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے انکوائری کھول دیا ہے اس کے علاوہ آج اس پروگرام میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا چار سے پانچ مختلف کمپنیز کے مطلق میرا کام ہے آگاہی فرام کرنا آگے اس کے اوپر کوئی عمل درامت کرے یا نہ کرے کیونکہ میری بات ہوتی ہے اکلمندوں سے اور بے وقوفوں کے لیے یہ پروگرام ہوتا نہیں ہے کیونکہ لالچی جو ہیں وہ ہمیشہ مار ہی کھاتے ہیں لالچ میں آ کر تو اس پروگرام میں میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاؤں گا چار ایک ایم شاپنگ مال نامی کمپنی ہے جس کا مارک ہے وسیم اکرم وہ اپنے آپ کو کیپٹن ظاہر کرتا ہے وسیم اکرم ماضی میں کس کمپنی میں رہا اور اب کیا پروگرام لے کے آیا ہے کیونکہ سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پروید مشرف کے ساتھ وہ کوٹو لوگوں کو دکھاتا ہے اور انٹریس کرتا ہے کہ اس کے تعلقات بہت ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ہے اس کا پوری دنیا میں بزنس ہے لیکن ہے وہ بھی ایک سکیمر ماضی میں سکیم کر گیا تھا تو ابھی آگے چل کے وہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ ناظرین سی وائی ٹی نامی ایک کمپنی تھی جو سکیم کر چکی اس کا ایک موٹیویشنل سپیکر تھا اسفند یاسر اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا اب اسفند یاسر نے ایک اور کمپنی بنائی ہے اور اس کمپنی کا ایڈیوی سی انٹرنیشنل کے نام سے وہ کمپنی ہے اور اس میں عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی پاس پراپٹی ہے لیکن پراپٹی کئی نہیں ہے اور اس میں بنالاقوامی ٹوورز لگائے جا رہے ہیں گفت دیے جا رہے ہیں دیگر کئی سوہانے خواب سے دکھا رہے ہیں آمیر مغل فائف سٹار کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لی ہے اور فائف سٹار کا جو مالک تھا حریش کڈیلا وہ اب سب کے سامنے ہیں میرپور سندھ نے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگا اور یہ بتایا گیا کہ راہ کو وہ فنڈنگ کرتا ہے گرفتار ہوا گرفتاری کے بعد واپس آیا تو آمیر مغل کو جب لگا کے دی پر یو ڈوبنے لگی ہے تو اس نے ساتھ ہی فائف سٹار کے ساتھ پیچھا ڈالنا شروع کر دیا اب ڈیریکٹر ہے وہ پاکستان کا لیکن اس کا مالک کون ہے یا بہو بھی جانتے ہیں اور آمیر مغل وہ تمام کام کر رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں مطلب کونزی سکیم ہے کوئی فیزیکل بزنس تو ہوتا نہیں ہے عوام کو بے وقوق بناتے ہیں سوہنے خواب سے جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو آج میں ایک وائس نوٹ سناؤں گا جس میں ایک نوجوان جو بی فور یو کا بہت بڑا انمیسٹر تھا اس نے جو بی فور یو کا مالک ہے سیفور احمان خان نیازی اس کو یہ کہا کہ اگر اس کی رقم واپس نہیں کرتے تو وہ نیپ کے پاس جا رہا ہے آپ کے خلاف درخواب دینے جلی ہے اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی کو لالے پڑھ گئے اس نے فوری طور پر اس نوجوان سے رابطہ کیا اور اس کو اس کی رقم واپس کی پھر ایک اور کمپنی ہے گریو ایپ کے نام سے ناظرین حمزہ عابد نامی لڑکا چلا رہا ہے جو ایک لیڈر تھا پونزی سکیموں کی کمپنیوں میں لیکن اس نے سوچا یار عوام تو بہت بے وقوف ہے اس کو لہذا بے وقوف مزید بنایا جائے تو اس نے گریو ایپ کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری اس سے کیا بات ہوئی اس نے کیا جواب دیا اسفن یازر سے بھی میری بات ہوئی لیکن اس نے کہا بات شروع کرتے ہیں ناظرین شیخ شامی سے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو بی فور یو ماضی میں پاور تھا ٹھوس کر گیا آپ ایس آر گروپ کے نام سے دوبارہ انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کیا تو شیخ شامی خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے تھا جو ایک جرم ہے ایف آئی اے بینکنگ سرکل نے اس کے بعد انکوائری شروع کی وہ انکوائری کہاں تک پہنچی ہے دو سے تین دن مزید لگیں گے میں آپ کو ایف آئی اے کے جو اوفیسر ہیں ان کا ساؤنڈ وائیڈ بھی سناؤں گا انشاءاللہ کوشش کر کے کیونکہ ان لوگوں کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے باگ کریں لیکن جو انکوائری ہو رہی ہے جس میں شیخ شامی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے لوگوں کو پیسے بھیج رہا تھا شیخ شامی اب واپس پاکستان آگئے کل کے کمنٹ میں مجھے ایک نوجوان نے بتایا تو شیخ شامی پاکستان خود آیا نہیں ہے بلکہ اس کو بلایا گیا ہے یہ بات آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ شیخ شامی کے خلاف ایف آئی اے بینکنگ سرکل مقدمہ درج کرے گا کیونکہ شیخ شامی غیر قانونی کام کر رہا تھا اور شیخ شامی نے اپنے مو تسلیم بھی کیا اب اس کو وہ جڑلا نہیں سکتا کہ وہ ہنڈی کا کام کر رہا تھا یا نہیں خیر وہ پاکستان آگیا ہے اس شیخ شامی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی آپ نے پہلے بھی میرے خلاف پروگرام کیا تھا تو مجھے پاکستان سے بھاگنا پڑا اور اب آپ نے دوبارہ ایک اور پروگرام کر دیا جس میں ہنڈی کا ذکر کیا تو اس نے بہت سی باتیں کی لیکن ہنڈی کا کام غیر قانونی ہے ایف آئی اے بینکنگ سرکل اس خلاف انکوائری کر رہا ہے اور وہ وائس نور بھی ایف آئی اے آفیسس کے پاس پہنچ چکے ہیں اپلیکیشن بھی پہنچ چکی ہے اس اپلیکیشن میں کہا ہے میں آپ کو بہت جل بتاؤ گا اور آپ دیکھیں جیگا کہ شیخ شامی اخلاف و قدمہ درگ ہوگا کہ وہ ہنڈی کا کام کرتا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے بی فور یو کا ایک لیڈر تھا جس نے مختلف گروپوں میں بہت شور مچایا ہوا تھا لیکن اس نے جب سیف و رحمان خان نیازی کو وائس نورٹس کیے تو سیف و رحمان خان نیازی نے اس کو پیسے واپس کر دی ہے صرف اس در سے کہ اگر یہ درخواست اس کے خلاف نیاب میں چلے گی کیونکہ سیف و رحمان خان نیازی ہے تو ناظر بہت آزاں تو اس نے پوری طور پر اس کے رقم واپس کی اس نے جوال کے کچھ وائس نورٹس میرے پاس آئے ہیں جس میں وہ خود کہہ رہا ہے بی فور یو غیر قانونی کمپنی ہے وہ وائس نورٹ آپ سنے کمپنی فیک ہے اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں اس وجہ سے دیئے کہ میں نے اس کو بہت ڈھرایا تا وغیرہ کے نیم میں جاؤں گا سائبر کرائم وغیرہ یہاں پہ آپ کے خلاف کاروائی کروں گا لیکن بہت سے لوگ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بلوک کر دوں گا زیادہ میسیج نہ کرے ایک بند اسے جو میں نے آپ کو بتایا اسے تقریباً لاکو روپے لے گی اور پھر اسے بلوک کر دیا جی تو ناظرین وائس نورٹس آپ نے سنے اس نوجوان کو پیسے واپس مل گئے ہیں اسی طرح وائس نورٹ کرے سیفر احمان خان میازی کو اگر تو وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو نیب میں درخواست دے دیں خود بہ خود پیسے آپ کو واپس نہیں جائیں گے اب آتے ہیں ایم شاپنگ مال کی جانب ناظرین اس کا ایک مالک ہے کیپٹن وسیم وسیم اکرم اس کا نام ہے کیپٹن کیپٹن سے نام سے وہ مشہور ہے اور لوگوں کو وہ اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ واقعی فورسز کا آفیسر ہے لیکن وہ فورسز کا آفیسر نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہی کیپٹن ہے یعنی کہ کوئی گاڑی چلاتا ہوگا یا کوئی پلین چلاتا ہوگا اس کا وہ کیپٹن ہے باقی فورسز کا آفیسر نہیں ہے اب ایم شاپنگ مال کو کھڑا کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کو یاد ہوگا آل باکستان پروجیکٹ کے ایک نوجوان نے نیب میں درخواست دی تھی جس کے دو نام ہیں صدیق اللہ بھی راہیل بھی وہ اس ایم شاپنگ مال کے جو مالک ہے وسی مکرم اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ توقیر ہے اور ناصر کمال ہے عزر ہے زبیر لطیف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایم شاپنگ مال کے مالک وسی مکرم کے ساتھ مل کر لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں کہتے ہیں میڈیکل کا بزنس ہے فرنچائزیز ہیں کہتے ہیں کنٹینرز منگواتے ہیں لیکن سب سے اہم بات ناظرین یہ جو وسی مکرم ہے اس نے ماضی میں پی ڈائمنڈ میں کام کیا تھا اور پی ڈائمنڈ آپ کو معلوم ہے کہ سکیم کر چکی تھی لیکن یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نیٹ ورکرز ہوتے ہیں یہ جب ماضی میں جو کمپنی سکیم کر جاتے ہیں تو پھر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا تھام ہے عوام کو بے وقوق بنانے کا بہت سنائری موقع ہے تو یہ جو کیپٹن وسی مکرم یعنی یہ وسی مکرم کیپٹن مت کہہ جئے گا اس کو کیونکہ وہ کورسز کا کیپٹن نہیں ہے صرف کیپٹن بنا ہوئے مشرف کے ساتھ کوٹو لوگوں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے تعلقات بہت ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ہیں اس کیپٹن وسیم کی اور اصلیت کیا ہے وہ میں آپ کو آئندہ پروگرام میں ضرور بتاؤں گا اور اس پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگ یہ جو پونزی سکیم ہیں اس میں اپنی جمع پونزی خرش مت کیجئے یہ تارہیٹ کے طور پر آتی ہے جب ان کا تارہیٹ اچھیو ہوتا ہے یہ فرار ہو جاتے ہیں ماضی میں کتنی کمپنی اب یہ جو وسیم اکرم ہے ماضی میں فی ڈائیمنڈ میں رہا آپ دیکھ لیں وہ فرار ہو چکے ہیں لوگ اور اب اس نے دوبارہ اپنی کمپنی کھڑی کر دی کہتا تو لوگوں کو یہ ہے کہ اس کی اربو روپے کی پراپٹی ہے پھر اس کے علاوہ یہ وسیم اکرم لوگوں کو ایک ایمیل دکھاتا ہے کہ مزاربہ کے لیسنس اس کو مل چکا ہے کوئی اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے ایسی سی پی سے ہم نے رابطہ کیا ہے وہ نے کہا جی ہے کوئی اپلیکیشن ہمیں محصول نہیں یہ صرف ایک فرار ہے اور انقریب آپ دیکھیں گا کہ ایسی سی پی کی جانب سے ایم شاپنگ مال کے لیے بھی ایک انتباہ جاری ہو جائے گا کہ جو وسیم اکرم ہے صدیق اللہ یا رحیل ہے توکیر ہے دیگر جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ورگلا رہے ہیں ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ چند تکے ان کی جیب میں چلے جائیں لیکن یہ بہت بڑا ایک جرم ہے کہ آپ معصوم غریب عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہو اب آتے ہیں ناظرین سی وائی ٹی نامی ایک کمپنی تھی جس کا مالک ابو بکر تھا کمپنی فراڈ کر کے بات چکی تو ان کی موٹیویشنل سپیکر تھے اسفن یاسر جس طرح آج کل بی فور یو کی موٹیویشنل سپیکر ہیں راجہ ریاض اسی طرح اسفن یاسر بھی بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے ناظرین ای وی سی انٹرنیشنل کے نام سے اور لوگوں کہتے ہیں پراپٹی کا کاروبار ہے اس میں ہم آپ کو بینلکو آدمی ٹورز بھی لگائیں گے اس میں آپ کو گفٹس بھی دیں گے بڑے بڑے خواب بڑے بڑے سوہانے سپنے دکھا کر تو آپ لوگوں کو کیوں اس کمپنی میں پھسا رہے ہیں لیکن اس کو کوئی وہ ایسا جواب نہ دے سکے لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکو لیکن انہوں نے کہا کہ کمپنی کا مالک میں نہیں ہوں میں اس میں کوئی ٹاپ لیڈر ہوں آپ کمپنی کے مالک سے رابطہ کریں لیکن جتنے بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جتنے بھی نمبرز وائرل ہو رہے ہیں وہ اسفند یاسر کی ہو رہے ہیں اور اسفند یاسر موبائل کا کاروبار کرتا ہے اسی پیسے کا کاروبار کرتا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمپریہنزیف رپورٹ کسی جن میں ضرور بناوں گا اب آتی ہے فائیف سٹار کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کمنٹس میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فائیف سٹار سے پیسے لیا ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ فائیف سٹار بھی غیر کلونک کمپنی ہے آمیر موگل بی فور یو میں جب ٹاپ مینی وینڈ میں تھا بہت اچھا تھا آپ لوگوں کے بکول آپ جو بی پوریو کے ممبران کے بکول اب جب اس نے فائیف سٹار سے ریو کیا یعنی کہ فائیف سٹار کے ساتھ اس نے مراسم جوڑے حریش کڑیلہ جب جیل سے باہر آیا حریش کڑیلہ کی زبان سے دیام ہے کہ وہ راہ کو فنڈنگ کرتا تھا اور یہ عالت میں کیس ہے وہ گرفتار بھی ہوا اب جو آمیر موگل صاحب ہیں ناظرین وہ بھی عوام کو بے وقوق بنا رہے ہیں سوہانے خواب دکھا رہے ہیں ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی جو سمبلک نوید کا جو ایک وطیرہ ہے کس کس کمپنی میں وہ نہیں رہا ہر کمپنی میں فراڈ کیا اور اب تو وہ سیاستردان بن گیا لیکن اس کی سیاستردانی ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور گلیات سے کہ وہ کیا کیا لوگوں کو وہاں پہ سپنے دکھا رہا ہے آمیر موگل کی جہاں تک بات ہے تو فائیف سٹار کمپنی جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے اور اس کے پوسٹرز آپ نے دیکھتے ہوگی پیڈی ایف اور اس کی فائل آپ نے دیکھتی ہوگی فائیف سٹار بھی غیر قانونی ہے کیونکہ آمیر موگل تو اب اطلاعات تو یہ بھی محصول ہو رہی ہے کہ حریش فیڈیلا اور آمیر موگل بہت جلد دورہ کر کے آنگے بھارت کا اب اس میں بہتنی صداقت ہے کیونکہ آمیر موگل حریش فیڈیلا سے ہم نے رابطہ کرنے اگر کوئی بھی میرے پروگرام کے بعد اپنا موقف دے گا تو میں اس کا موقف ضرور چلا ہوں گا ناظرین اب آتے ہیں یہ تو فائیف سٹار کی ہوگی کہ فائیف سٹار انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے اور آل ریڈی فائیف سٹار کے اوپر حریش فیڈیلا کے اوپر الزام تھا کہ وہ اور آن کو فنڈنگ کرتا ہے اب اس سے بڑی اور صداقت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے خواہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے یعنی کہ ماضی میں جو مقدمہ دار دیا تھا اب ایک اور ناظرین کمپنی ہے گریو اپ کے نام سے حمزہ عابد نامی ایک لڑکا چلاتا ہے جو بہت بڑا نیٹ ورکر تھا انویسٹر تھا اب اس نے اپنی کمپنی بنائی ہے اور اس میں لوگوں کو بے وقوع بنا رہا ہے جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے انکار کر دیا جی میری ایف کے نام سے کوئی کمپنی نہیں ہے اب گریو اپ ہے یا گرو اپ ہے اب یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ایک کمپنی حمزہ عابد نامی ایک لڑکا چلا رہا ہے جو لوگوں کو بے وقوع بنا رہا ہے اور عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہا ہے تو خدا رہا ایک پروگرام کرنے کا مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میں عوام کو اگاہ کر سکوں کہ آپ یہ پونجی سکیل کے تحت کمپنیز ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں جس کے پاس سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے مزاربہ کا لیسنس ہو اور وہ آپ سی سی پی کے ویب سائٹ سے جا کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی اس کمپنی کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے یا نہیں ہے کیونکہ مزاربہ کا لیسنس لینے کے لیے بھی وہاں پہ ایسٹ جمع کروانے پڑتے ہیں مینس کے اگر آپ نے ایک سال کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے لیے تین ارب رپیہ آپ نے جمع کروانا ہے تین سال کے لیے کام کرنا ہے تو پانچ ارب رپیہ اور پانچ سال کے لیے اگر آپ نے ملک میں کام کرنا ہے تو آپ نے سات ارب روپیہ ایسی سی پی میں جمع کروانے ہے کہ اگر آپ سکیم کر کے بھاگ جاتے ہیں تو جو ممبران ہے ان کو وہ رقم واپس کر سکیں لیکن یہاں پہ صرف ایسی سی پی سے ایک سیٹھیکٹ لے لیا جاتا ہے وی آر سے اور اس کے بعد جو ہماری سادہ لو عوام ہے ان کو بے وفوک بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے یہ جو چار کمپنیز میں نے آپ کو بتائیم دیگر جتنی پونز سکیم کے تحت کام کرنے والی کمپنی ہیں وہ تمام غیر کنونی ہے بی فور یو کا کٹا جھٹا تو ہم نے کھول دیا شکشامی کے اوپر بھی ایک ویڈیو اور آ رہی ہے وہ درخواست میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جو ایف ای ای بینگنگ سرکل میں شکشامی کے خلاف دی گئی ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ